اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستحب ہے واجب نہیں ہے یعنی افطار کرنا چاہے لیکن اگر کوئی افطار نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ برباد ہو جائے گا اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا افطار نہیں کیا یا کسی وجہ سے نہیں کر سکا یا ایسے ہی نہیں کیا تو بھی ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کا روزہ بیکار ہو گیا کیونکہ یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے بغیر افطار کی ہوئے اور بغیر سہری کیوئے اگلا روزہ رکھ لیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا تمہاری جو افطار کرنا ضروری تھا ایسا کچھ نہیں کہا اس لئے افطار اگر کوئی ترک کر دیتا چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کا روزہ ہوگا لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے بہتر ہے مستحب ہے افطار کرنا چاہیے آگے پڑھتے ہیں دوسرا مسئلہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے یا تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو دیکھیں اس سنے میں احادث بہت ہی صحیح اور صریح ہیں کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی خصوصی تعقید کی ہے کہ افطار میں جلدی ہونی چاہیے چنانچہ ایک روایت میں یہاں تک کہا ابن ماجر کی روایت ہے کہ جلدی افطار کرو کیونکہ یہ یہودیوں کی خصلت ہے ان کی عادت ہے کہ وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے افطار میں تاخیر کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے اور صلی اللہ مسلم کے حدیث ساتھ دیسنبر 1099 اس میں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل افطار جلدی کیا کرتے تھے اس لئے افطار میں جلدی ہونی چاہیے احتیاط کے نام پر یہ کسی بھی نام سے دعا کے طور پر کچھ لوگ یہ جملہ پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم تو علیہ رزق کا افطار تو اور یہ الفاظ بہت سارے رمضان کارڈ میں لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے جس روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ روایت ثابت نہیں اس لئے اس کو نہیں پڑنا چاہیے اور نارمل جب ہم کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو حدیث میں تعلیم ہے کہ اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے بسم اللہ کا ایک کا کھانا بھی لنا چاہیے تو یہاں پہ بھی ہم بسم اللہ کا ایک افطار کریں گے اس کی کوئی خصوص دعا نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ افطار میں ہمارا سامان کیا ہونا چاہیے ہم افطار میں کیا کیا رکھیں تو دیکھیں کسی بھی حدیث میں اس بات کا پاون نہیں کیا گیا کہ آپ کی افطار میں یہی یہی چیزیں ہونی لازمی ہیں اس لئے ہم افطار میں کسی بھی چیز کا انتظام کر سکتے ہیں البتہ کچھ چیزوں کا ذکر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کا ہم خیال کر سکتے ہیں ایک روایت ہے سنن نبی دعوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتروا علا رتبات قبل ان یسلیا فئلم تکن رتبات فعلی تمرات فئلم تکن حسا حسوات ممہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تر خجور تازہ خجور سے افطار کرتے تھے جو بالکل تازہ ہوتی تھی اور اگر تازہ خجور نہیں ہوتی تھی تو جو رانی خجور ہے اس سے افطار کرتے تھے اور اگر یہ بھی محصر نہ ہو تو آپ چند گھوٹ پانی پی لیتے تھے تو یہ ایک چیز ہے جس کا ذکر ملتا ہے اور ایسے ہی صحیح بخاری کے گروائے تھے حدیث عمر ایک ہزار نو سو چھپن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے لیے ایک صحابی سے ستو گھولنے کے لیے کہا تھا کہا تھا انزل فج دالنا کہ تم نیچے اترو سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے اور آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ ستو گھولو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ افطار میں اس کا بھی تمام کیا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر دوں جن سے افطار کرنا نبی سے ثابت نہیں لیکن لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے ایک چیز ہے نمک سے افطار کرنا یہ بالکل ثابت نہیں کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے ایک اور چیز مشہور ہے کہ دودھ سے افطار کرنا تو یہ بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ابن عساکر میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے دودھ سے افطار کرنا لیکن یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں البتہ افطار کے وقت دودھ پی سکتا اسے بنا نہیں لیکن یہ عقیدہ بنا کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پیتے تھے وہ درست نہیں کیونکہ وہ روایت ثابت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز جس طرح سے سہری کے بارے میں بتایا گیا کہ سہری میں کچھ پیاز کچھا لحسن کھا کے نہیں جانا چاہیے کیونکہ منع ہے سب کھا کر مزید جانے میں یا نمازیوں کے پاس جانے میں تو ایسے ہی افطار کا بھی مسئلہ ہے افطار کے بعد بھی فوراں مغرب کی نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے اس لئے افطار میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں استعمال ہوں جیسے موہمے بد بو آئے تو جیسے لحسن ہے پیاز ہے تو ان سب چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے افطار میں بھی آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ افطار کے بعد کوئی ذکر ہے کوئی دعا ہے کی نہیں تو دیکھئے سنن نبی دعوت کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد کے پڑھتے تھے اس لئے افطار کے بعد یہ پڑھا جا سکتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کو افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے یعنی شروع کہا ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کہا اور اسی پر علماء کی اکثریت ہے فقہی کتابیں دیکھیں گے تو اکثر فقہہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اسے افطار کے بعد ہی پڑھنا ہے نہ کی افطار سے پہلے افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہو اس سے پہلے بائی ڈیفال بسم اللہ پڑھنا ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی خصوصی دعا ہوتی ہے تو اسے کھانے کے بعد پڑھا جاتا ہے جیسے کہ کسی کے ہاں افطار ہم کرتے ہیں تو کوئی دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا ہم افطار کے بعد ہی پڑھتے ہیں تو ایسے یہ بھی ہے اسے افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے یہ ہی بہتر ہے تو یہ چند مسائل تھے افطار سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں روزہ رکھنے اور یہ رمضان گزارنے کی تفیق تحرمائے آمین رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں